ہم لوگ کی آرمی پہلے سے کافی زیادہ سٹرانگ ہو گئی ہے کیونکہ یار گائز ہم لوگ کی آرمی کے اندر ایک اور نیا یونٹ آیا ہے جس کا نام ہے سربین ڈانسنگ لیڈی جو کہ پہلے تو ہم لوگ کی دشمن تھی لیکن ابھی ہم لوگ کی آرمی کے اندر آ گئی ہے کیونکہ اس نے شادی کر لیے دک کرس کے ساتھ یہ سب کچھ تو ہو گیا ہامیٹی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ کو ہمارے دشمنوں کو ختم کرنا ہوگا دک کرس میں نے پورا کا پورا پلان بنا کر رکھا ہے ڈیول گارڈ مجھ سے بچے گا نہیں لیکن اس سے پہلے ہم لوگ کو جاننا ہوگا کہ ڈیول گارڈ کی آرمی کے اندر کون کون ہے ڈیول گارڈ کی آرمی کے ایک یونٹ کا تو مجھے پتا ہے یار گائز وہ ڈیول کمانڈر تھا جس نے سربین ڈانسنگ لیڈی کو بھی مار دیا تھا اور ساتھ میں ٹریور کو بھی مار دیا تھا لیکن پھر اس کے بعد میں نے تو اس کا چپٹر کلوز کر دیا ہے بٹ ابھی مجھے پتا نہیں ہے کہ ڈیول گارڈ کی آرمی کے اندر کون کون ہے ہاں میٹی میں ڈیول گارڈ کو اچھے سے جانتی ہوں مجھے پتا ہے کہ وہ اپنی آرمی کو پریپیئر کر رہا ہوگا جانتا تو اس کو اچھے سے میں بھی ہوں لیکن اس کی آرمی کے اندر کون کون ہو سکتا ہے ڈیول گوڈ ہمیشہ اپنی آرمی کے اندر ایک ڈیول باس ایک ڈیول کوئن اور ایک ڈیول کمانڈر رکھتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیول گوڈ نے شادی کر لی ہوگی کیونکہ ڈیول کوئن تو وہی ہوگی نا جو کہ ڈیول گوڈ کی بیوی ہوگی اس کے بعد سربیا ڈانسنگ لیڈی ہم لوگ کو بتا رہی ہے کہ ڈیول گوڈ اپنے ساتھ ایک ڈیول باس کو بھی رکھتا ہے اور باس کے بعد وہ اپنے ایک ڈیول کمانڈر کو بھی رکھتا ہے جس کو تو ہم لوگوں نے مار دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیول گوڈ کی آرمی کے اندر ایک ڈیول کوئن بھی ہے اور ایک ڈیول باس بھی ہے لیکن ہم لوگوں نے ابھی تک ان کو دیکھا ہی نہیں ہے ہاں سینچین ابھی تک تو ہم لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا ہے لیکن یہ ڈیول گوڈ ہوگا کدھر مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اپنی سیکرٹ جگہ پہ ہوگا جہاں پہ وہ پہلے ہوتا تھا تو پھر ٹریور تم کیا بولتے ہو ہم لوگ وہاں پہ جا کے ڈیول گوڈ کی اوپر اٹیک کریں کیا میں تو بولوں گا کہ مجھ سے کچھ مت پوچھو آمیٹی تمہیں پتا ہے کہ میرا دماغ اتنا کام نہیں کرتا ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خود ہی سوچنا پڑے گا یا گائز ہیل گوڈ نے مجھے پاورز تو کافی زیادہ دے کے رکھی ہیں اور میں ابھی ہیل بوس بن گیا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ڈیول گوڈ کو پتہ نہیں مار پاؤں گا یا پھر نہیں بلکہ نہیں مار پاؤں گا کیونکہ ہیار گائز وہ گوڈ یونٹ ہے اور میں تو ابھی صرف فور صرف بوس ہوں تو میرے پاس زیادہ پاورز نہیں ہے لیکن ہاں اگر تو میرے پاس ہیل گوڈ جتنی پاورز ہوتی ہیں یا پھر اگر میں ہل گوڈ ہوتا تو پھر تو میں ڈیول گوڈ کو ایک سیکنڈ کے اندر اندر مار دیتا بٹ ابھی میرے پاس اتنی پاورز نہیں ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیول گوڈ کے ساتھ اس کا ڈیول باس اور ڈیول کوئن بھی ہو ہمیں ٹی میں ڈیول کوئن کو مار دوں گی میرا بیٹا آور لارڈ ڈیول باس کو مار دے گا اور تم ڈیول گوڈ کو مار دینا سننے میں تو کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ تم ڈیول کوئن کو تو مار دوں گی اور آور لارڈ کے پاس بھی بہت زیادہ پاورز ہیں یہ ڈیول باس کو بھی مار دے گا لیکن ڈیول گوڈ کو میں کیسے ماروں گا میں تو صرف اور صرف ہل باس ہوں میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ چپ چپ آئسکریم لے کے گھر چلتے ہیں آئسکریم ہم لوگ کھائیں گے چاپ ٹائم آنے پر ضرور کھائیں گے لیکن ابھی ہم لوگوں نے اپنے دشمنوں کو ختم کرنا ہے ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے تو نکلتے ہیں چلتے ہیں اپنے سیکرٹ بیس کے اندر اس کے بعد وہاں پہ جا کے ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے ہامیٹی جانے سے پہلے میں نائٹ کنگ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن دک ارس یہ نائٹ کنگ ہے کدھر میرے خیال سے تو یہ رات کو آئے گا تو پھر ہم لوگ رات کو چلتے ہیں نا دک ارس تمہیں کام کرو کہ نائٹ کنگ کو ابھی بلا لو ہم لوگ اس سے مل کے نکلتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے آج بہت زیادہ کام کرنے ہیں دن کو نائٹ کنگ کدھر ہوتا ہے ہامیٹی اس بات کا کسی کو بھی پتا نہیں ہے وہ صرف مجھ سے رات کو ملتا ہے تو پھر ابھی ہم لوگ رات ہونے کا ویٹ تو نہیں کر سکتے ہیں نا ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے سیکرٹ پلیس کے اندر اور پھر جیسے ہی رات ہوگی ہم لوگ یہاں پر واپس آ جائیں گے ہامیٹی اگر ایک دفعہ میں نے نورت ینگٹون کو چھوڑ دیا اس کے بعد میں واپس یہاں پہ تب تک نہیں ہوں گا جب تک کہ میں ٹیول گاڈ کو ختم نہیں کر دیتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کو ابھی رات ہونے کا ویٹ کرنا ہوگا لیکن ہمیں تھے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں ہم لوگ کو واپس جانا چاہیے یہی تو میں دکرز کو بتا رہا ہوں پتہ نہیں کیوں یہ بول رہا کہ اس نے نائٹ کنگ کے ساتھ ملنا ہے آپ ایک کام کرو کہ دکرز کو آرڈر کرو اس کے بعد یہ آپ کو آرڈر فالو کرے گا یار چاپ یہ میرا دوست ہے ابھی اگر میں نے اس کو آرڈر دیا تو پھر اچھا نہیں لگتا ویسے بھی نائٹ کنگ نے اس کے لیے بہت کچھ کیا ہے سب سے پہلے اس نے دکرز کو زندہ کیا اس کے بعد اس نے آور لوڈ کو زندہ کیا اس کے بعد اس نے سربیان ڈانسنگ لیڈی کو بھی زندہ کیا ہم لوگ کی آرمی کے تین سب سے زیادہ خطرہ گیورٹس کو نائٹ کنگ نے زندہ کیا ہے تو اس سے ملے بغیر جائیں گے اچھا نہیں لگے گا تو پھر یا خامیت ہے کیا ہم لوگ یہاں پہ رات ہونے کا ویٹ کریں گے ہاں سینچین مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم لوگ کو یہاں پہ رات ہونے کا ویٹ کرنا ہوگا ڈیویل باس ابھی تم میری بات کان کھول کے سن لو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر آئے کیوں ہیں تم سے پہلے بھی میں نے اپنی آرمی کے اندر ایک ڈیویل کمانڈر کو رکھا تھا لیکن وہ ڈیویل کمانڈر کسی کام کا نہیں تھا اور پھر میں نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے تمہیں اپنی آرمی کا ڈیویل باس بنایا ہے اور تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ ڈیویل کمیونٹی کے سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہیل کمیونٹی کے یونٹز ہیں اور اسی لیے میں نے تمہیں اتنی زیادہ پاورز دے کے رکھی ہیں کہ تم کسی بھی ہیل کمیونٹی کے یونٹ کو اکیلے مار سکتے ہو بولو تم ریڈی ہو کیا ڈیویل کارڈ میں ریڈی ہوں لیکن مجھے بتاؤ کہ مجھے سب سے پہلے کس کو مارنا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ نورت یونٹون کے اندر ہیل باس بھی ہے اور ساتھ میں ہیل کمپینینز بھی ہیں جس کے اندر دکرز سربین ڈانسنگ لیڈی اور آور لڈ ہیں ابھی تم مجھے بتاؤ کہ کیا تم ان سب کو اکیلے ختم کر سکتے ہو میرے پاس تو جو بھی پاورز ہیں وہ سارے کی ساری پاورز آپ نے مجھے دی ہیں ڈیویل گارڈ آپ بتاؤ کہ کیا میں ان کو مار سکتا ہوں اگر تو تمہارے اندر ہمت ہوئی پھر تو تم ان سب کو ختم کر سکتے ہو لیکن میرے پاس ایک پلان ہے اس لیے ایک کام کرو کہ جلدی سے گاڑی کا اندر بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا پلان کون سا ہے ڈیویل گارڈ میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں جب تمہارے ڈیویل کمانڈر نے تمہارا کام نہیں کیا تو پھر تم نے اس کے ساتھ کیا کیا مار دیا میں نے اس کو ڈیویل باس جو بھی میرا کام نہیں کرے گا اس کو میں بہت برے طریقے سے ماروں گا اور اس لیے میں نے تمہیں بہت زیادہ پاورز دے کے رکھی اگر تم نے مجھے ڈیسپوائنٹ کیا تو پھر وہ دن تمہارا آخری دن ہوگا لیکن ڈیویل گارڈ تمہیں اتنا تو پتہ ہے نہ کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اپنی پلاننگ کے ساتھ کرتا ہوں تم نے مجھے یہ انسٹرکشنز تو دے دیئے کہ میں نے ہیل کمیونٹی کے سارے کے سارے یونٹس کو مارنا ہے لیکن ان کو مارنا کیسے اس کا پلان میں خود بناوں گا ٹھیک ہے ڈیویل باس تمہیں جیسا ٹھیک لگتا ہے تم ویسے کرنا لیکن مجھے صرف اور صرف ریزلٹ چاہیے ابھی ایک کام کرو کہ جلدی سے گاڑی سے نیچے اترو لیکن ڈیویل گارڈ یہاں پہ کون ہوگا سب کچھ بتاؤں گا ابھی جلدی سے گاڑی سے نیچے اترو یہ جو تمہیں سامنے کی طرف جگہ دکھائی دے رہی ہے یہ نورتھ یانگٹون کا گریویارڈ ہے اور اسی گریویارڈ کے اندر تمہیں احامی ٹی بھی ملے گا سربیان ڈانسنگ لیڈی ملے گی دککرس اور اوور لارڈ بھی ملے گا اور میری ایک بات کان کھول کے سن لو مجھے سنچن بھی چاہیے لیکن زندہ چاہیے ٹھیک ہے ڈیویل گارڈ جیسا آپ نے بولا ہے بلکل ویسا ہوگا اور ابھی آپ جا سکتے ہو باقی آپ سب کچھ میرے اوپر چھوڑ دو شاہباش ڈیویل باس مجھے تم سے یہی امید تھی ابھی مجھے جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا میں نے اپنا یہ والا ہیل باس بہت زیادہ سوچ سمجھ کے بنایا ہے اور مجھے پتا ہے کہ ڈیویل کمانڈر کی طرح یہ مجھے کبھی بھی ڈسپوائنٹ نہیں کرے گا ڈیویل گارڈ نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے مجھے ڈیویل باس بنیا ہے اس لیے مجھے سارا کا سارا کام بہت اچھے سے کرنا ہوگا لیکن ابھی تک مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ہیل کمیونٹی کے اندر جو یونٹس ہیں ان کے پاس پاورز کتنی ہیں پتا تو میں لگا لوں گا کیونکہ ڈیویل گارڈ نے پاورز بھی تو دیکھے رکھی ہیں مجھے ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے یہاں سے جاتا ہوں بلکہ نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہیل باس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہوں لیکن میں بھی تو ڈیویل باس ہوں پاورز تو میرے پاس بھی بہت زیادہ ہیں مگر دکت یہ ہے کہ یہاں پہ ہیل کمیونٹی کے سارے کے سارے یونٹس ہیں اور یہ کیا یہاں پر تو دو گاڑیاں بھی کھڑی ہیں یہ والی گاڑی تو میرے کلر سے میچ کر رہی ہے یہ والی گاڑی مجھے چاہیے ہوگی مگر یہاں پہ پاس میں ایک اور گاڑی بھی کھڑی ہے اتنی زیادہ اچھی اچھی گاڑیاں ہیں ہیل کمیونٹی کے یونٹس کے پاس لیکن میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ایک دفعہ میں ہیل کمیونٹی کے کسی یونٹ کو مار دوں یا پھر سنچن کو لے کے جا کے ڈیویل گاڑ کو دے دوں اس کے بعد میں اس کو بولوں گا کہ مجھے بھی گاڑی دے اور ویسے بھی مجھے لال رنگ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے مگر یہاں پہ مجھے کوئی دکھ کیوں نہیں رہا دکھ کیا جس چیز کا انتظار تھا وہ مجھے مل گئی ہے لیکن یہاں پر تو بہت لوگ ہیں ان سب کو میں اکیلے تو نہیں مار سکتا ہوں میں نے ڈیویل گاڑ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آرڈرز اس کے ہوں گے لیکن پلاننگ ساری کی ساری میری ہوگی اور ابھی لگتا ہے کہ مجھے کوئی پلان بنا کے ان لوگ کو مارنا ہوگا مگر اس سے پہلے دیکھ لیتا ہوں کہ یہاں پہ ہے کون کون ایک تو سربین ڈانسنگ لیڈی ہے یہ تو میں نے دیکھی ہوئی ہے اس کے بعد یہ جو بیچ میں کھڑا ہے میرے خیال سے یہ آور لارڈ ہوگا اور یہ بڑا پہلوان کون ہے لگتا ہے کہ یہ دکھ کرس ہے تو پھر ان سب میں سے ہیل بوس کون سا ہے مجھے جلدی سے ان میں سے ہیل بوس کو بھی ڈھونڈنا ہوگا میرے خیال سے یہ جو بیچ میں کالا کھڑا ہوئے نا یہ ہیل بوس ہوگا ابھی کیا کروں جا کے ختم کر دوں گیا اس کو لیکن اگر اس کے پاس مجھ سے زیادہ پاورز ہوئی تو پھر یہ مجھے مار دے گا اور ویسے بھی میں یہاں پر اکیل آؤں سامنے کے طرف تین ہیل کمپینین اور ایک ہیل بوس کھڑا ہے ایسے تو یہ لوگ نہیں مریں گے میرے پاس ایک پلان ہے ڈیول گارڈ کو اسی لیے میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ کام اس کی مرضی کا لیکن پلان میری مرضی کا یہ والی گاڑی مجھے لگتا ہے کہ دکھ کرس کی ہوگی اور یہ جو دوسری گاڑی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ہیل بوس کی ہوگی میرے پاس تھوڑے سے بوم ہے ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے دکھ کرس کی گاڑی کے اوپر یہ والے بوم چپکا دیتا ہوں مگر ادھر نہیں یہ والے بوم ایسی جگہ پہ چپکا ہوں گا جہاں پہ ان کو دکھائی نہ دے اور اس لیے میرے خیال سے یہ جگہ بلکل ٹھیک رہے گی ایک بوم میں نے یہاں پہ لگا دی ہے اس والی گاڑی میں ایک ہی بوم کافی ہے کیونکہ اگر میں نے زیادہ لگا ہے تو پھر ان لوگ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے یہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز لگائی ہے لیکن ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ ہیل بوس کی گاڑی کے اوپر بھی بوم چپکا دوں لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ ہیل بوس کو یہ والے بوم کچھ نہیں کریں گے میں نے ان والے بوم کے اوپر اپنی پاورز تو ڈال دی ہیں اور اتنا مجھے پتا ہے کہ میرے یہ والے بوم سارے کے سارے ہیل کمپینینز کو مار سکتے ہیں لیکن ہیل بوس کو مارنے کے لیے میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے اس لیے ابھی میرے پاس یہی پلان ہے کہ میں یہاں پہ چپ چپ کھڑے ہو کے دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ یہاں سے نکلتے کب ہیں اور پھر جیسے یہ لوگ یہاں سے نکلیں گے میں ان کو فالو کروں گا کیونکہ پاورز تو میرے پاس اتنی زیادہ ہیں کہ اگر میں ان کے سامنے بھی چلا جاؤں تو ان لوگ کو دکھوں گا نہیں اور اس لیے سوچ رہا ہوں کہ سب سے پہلے جا کے دیکھ لیتا ہوں کہ یہاں پہ ہے کون کون ایک تو یہاں پہ یہ ڈاگی کھڑاو ہے اور یہ چھوٹا بچہ سنچن ہے مجھے کچھ بھی کر کے اس چھوٹے بچے سنچن کو بھی لے کے جانا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کیا چیز ہے یہ تو دکھنے میں کچھ زیادہ عجیب سا ہے اور یہ ان لوگ کا ہیل بوس ہے اس کو کس طرح ماروں گا پاورز تو مجھے اس کی اندر دکھائی نہیں دے رہی لیکن اتنا پتہ ہے کہ یہ ہیل بوسے اور بہت خطناک ہوگا اس کے بعد یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے سربین ڈانسنگ لیڈی اس کے ساتھ میں یہ آور لارڈ ہے اور یہ دکھرس ہے ڈیول کارڈ نے مجھے ان سب کے بارے میں بتا کے رکھا ہے اور ابھی صرف انتظار ہے سائی ٹائم کی آنے کا جیسے ہی سائی ٹائم آئے گا میں ان سب کو ختم کر دوں گا کافی زیادہ ٹائم ہم لوگوں نے ویٹ کر لیا ہے اور ابھی تک رات نہیں ہو رہی ہے دکھرس نکلتے ہیں نا ہم لوگ یہاں سے ہاں میٹی بس تھوڑا سا ویٹ کرو وہ دیکھو چاند نکل رہا ہے ہاں چاند تو نکل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ کیا لینے دینے ہیں ہم لوگ کا ارے جب پورا چاند نکل آئے گا اس کے بعد نائٹ کنگ یہاں پر آئے گا ہم لوگ اس سے مل کے نکل جائیں گے پتہ نہیں یار گائز ابھی یہ نائٹ کنگ کا بیٹھ کے اب ہم لوگ یہاں پر ویٹ کریں گے اور لیڈی ڈیول گارڈ نے اپنی آرمی کو اتنا زیادہ سٹرانگ کر لیا ہے مجھے ابھی دیکھنا بھی ہے کہ یہ ڈیول باس کون ہے ڈیول کوئن کون ہے کسی کو بھی ہم لوگوں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے سربیان ڈانسنگ لیڈی کے چکر میں ہم لوگ فسے ہوئے تھے اور ابھی یہ لوگ بول رہے ہیں کہ نائٹ کنگ سے مل کے جائیں گے ٹھیک ہے ملنا چاہیے لیکن ابھی اتنا ٹائم تو نہیں ہے نا ہم لوگ کے پاس وہاں پر ڈیول گارڈ بیٹھ کے اپنی آرمی کو اپگریٹ کر رہا ہوگا اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے نائٹ کنگ کا ویٹ کر رہے ہیں اس طرح تو نہیں جیت پائیں گے نا یار گائز ڈیول گارڈ ہم لوگ کی پوری کے پوری آرمی کو اس طرح مار دے گا کچھ بھی کر کے مجھے اپنی آرمی کو سٹرانگ کرنا ہے تاکہ ہم لوگ ڈیول گارڈ کو مار سکیں اور ابھی تک تو ڈیول گارڈ نے اپنی آرمی بہت سٹرانگ کر لی ہوگی پتہ نہیں کس طرح ماریں گے ہم لوگ اس کو یار گائز کو ینا کوئی پلان بنانا پڑے گا اور ماسٹر پلان بنانا پڑے گا اس کو مارنے کے لیے لیکن نا حامیتیا ہم لوگ ماسٹر پلان کو کیسے بنائیں گے ماسٹر پلان کو تب بنائیں گے نا جب ہم لوگ اپنی سیکرٹ پلیس پہ جائیں گے ابھی دیکھو دکرس رات ہو گئے لیکن نائٹ کنگ دکھائی نہیں دے رہا ہے آمیٹی بس دو منٹ ویٹ کرو اس کے بعد نائٹ کنگ یہاں پہ آ جائے گا ہم لوگ مل کے چلے جائیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے تم لوگوں نے ابھی تک اپنی گاڑی کو کیوں نہیں چلایا یہ والی گاڑی میں نے گفٹ کی تھی دکرس کو اور سربیان ڈانسنگ لیڈی کو اور یہ ہے ہم لوگ کی بیوٹی یار گائز کافی زیادہ پرانی ہو گئے یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو چینج کروں اور اب کی باری کوئی بڑیا سی گاڑی لوں گا یار گائز ڈیول گارڈ کے پاس بھی تو بلیک کلر کی بگاٹی ہے نا میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس سے بھی زیادہ اوپی گاڑی بناوں ویسے ہی گاڑی ہم لوگ کی یہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے ڈیڈلی کار ہے یار گائز کسی کو بھی یہ چھوڑتی نہیں ہے لیکن دکھنے میں بس زیادہ اچھی نہیں ہے اس کی لکس زیادہ اچھی نہیں ہے اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی اس والی گاڑی کو بھی چینج کر دوں اور ویسے بھی میرے پاس اتنی پاورز تو ہیں کہ میں کسی بھی گاڑی کو فائر پروف اور بوم پروف بنا سکتا ہوں اس لیے یہ جو اس کے اوپر آرمرز بغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہ والی جو چیزیں ہیں نا اس کی تو مجھے ویسے بھی ضرورت نہیں ہے کرتے ہیں اپنی گاڑی کا بھی بندوبست کریں گے فلال تو دکھرز کی گاڑی بہت زیادہ اچھی ہے اور گائز ٹائرز اس کے گلو کرتے ہیں رات کے ٹائم بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد ہم لوگ کو یہ والی گاڑی ملی تھی لیکن یہ نائٹ کنگ ابھی تک نہیں آرہا دکھرز وہ دیکھو چاند بھی نکل گیا تمہارا چاند کدھر ہے ہاں میٹی نائٹ کنگ میرا چاند نہیں ہے ہاں مجھے پتہ ہے مزاق کر رہا ہوں لیکن وہ کدھر ہے کب آئے گا دیکھو اتنا ٹائم نہیں ہے ہم لوگ کے پاس صرف ایک منٹ ویٹ کروں گا اگر تو ایک منٹ میں نائٹ کنگ اور اس کی بیوی یہاں پر آگئی تو پھر اس کے بعد ہم لوگ ان سے مل کے نکلیں گے لیکن اگر وہ لوگ ایک منٹ تک نہیں آئے تو پھر ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہوگا لیکن ہامیٹی میں تو بولتا ہوں کہ تم چلے جاؤ ہم لوگ بعد میں آ جائیں گے ایسے کیسے چلے جاؤ سارے کے سارے ڈیولز کو پتہ چل گیا ہے کہ دکرس اور سربیان ڈانسنگ لیڈی کی شادی ہوئی ہے ابھی اگر میں تم لوگ کو اکیلا یہاں پر چھوڑ کے چلا گیا اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ تم لوگ مجھے زندہ کبھی واپس ملو گے میں تو سوچ رہا ہوں کہ نائٹ کنگ کو خود ہی جا کے ڈھونڈ کے لے کر آ جاتا ہوں یار گائز ویسے تو مجھے وہ یہاں کہیں پہ دکھائی دیے نہیں رہا ہے تو ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو ڈھونڈ کے آتا ہوں یہی کہیں پہ رہتا ہوگا یار گائز اس کام پہ جائے گا یہ بٹ میرے خیال سے تو ایسے اگر میں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا تو مجھے دس دن لگ جائیں گے اس لیے ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ اس کے آنے کا ویٹ ہی کرتا ہوں اور لگتا ہے کہ آ گیا فائنلی یار گائز نائٹ کنگ یہاں پر آ گیا ہے بہت دیڑ لگا ہی اس نے آنے میں لیکن یہ آ گیا ہے ہاں میٹی تم لوگ واپس جا رہے ہو کیا ہاں نائٹ کنگ ہم لوگ کو واپس جانا ہوگا لیکن تینکیو تم نے ہم لوگ کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے نا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا اور اگر آج کے بعد تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم سب سے پہلے مجھے بتانا نہیں نہیں ہاں میٹی یہ تو میرا فرض تھا مجھے پتا تھا کہ دکرس بہت زیادہ اچھا مانسٹر ہے اور پھر اس کے بعد میں نے سربین ڈانسنگ لیڈی کی انٹینشنز کو بھی جان لیا اور ساتھ میں آور لارڈ کو بھی زندہ کر دیا میرا کام ہو گیا ہے ہاں مجھے پتا ہے تمہارا کام ہو گیا ہے لیکن ابھی تم جلدی اپنے دوست دکرس سے مل لو ہم لوگ کو یہاں سے واپس جانا ہے اور یاد رہے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا ٹھیک ہے ہاں میٹی بتاؤں گا ضرور نائٹ کینگ اور اس کی بیوی تو یہاں پر آ گئی ہے لیکن ابھی پتا نہیں دکرس اس سے ملنے میں کتنا ٹائم لگائے گا نورت یانگٹون کے نظارے ہم لوگ تب تک انجوائے کرتے ہیں یار گائز رات کو نورت یانگٹون بہت زیادہ اچھا لگتا ہے سامنے کی طرف چاند دکھائے دے رہے اور ایک منٹ یہ چاند موف کر رہے ہاں یار گائز پتا نہیں آپ نے نوٹ کیا یا پھر نہیں ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھو یار گائز چاند لٹرولی میں موف کر رہے دیرے دیرے یہ لیفٹ سائیڈ پہ جا رہے دکھنے میں کتنا زیادہ اچھا لگ رہے یار گائز مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی دیر میں یہاں پہ صبح ہو جائے گی اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا چاہیے نائٹ کینگ نے دکھ کر سے مل لیا ہوگا ہم لوگ کے واپس جانے کا ٹائم آ چکا ہے ابھی ہم لوگ واپس جا سکتے ہیں کیا ہاں تم لوگ واپس جا سکتے ہو مجھے تم سب سے مل کے بہت زیادہ اچھا لگا اور اگر آج کے بعد تم لوگ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی یا پھر کسی مانسٹر کو زندہ کرنا ہوا تو پھر تم مجھے اپنی جگہ پہ بھلا لینا اور میں وہاں پر آکے تمہارے یونٹس کو زندہ کر دوں گا ارے واہ نائٹ کینگ یہ تو کافی زیادہ اچھی آفر ہے یار گائز آج کے بعد ہم لوگ جو بھی یونٹ مرے گا نائٹ کینگ اس کو زندہ کر دے گا اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہی ہو سکتی ہے لیکن نائٹ کینگ تم لوسیفر کو زندہ کر سکتے ہو کیا میں صرف کمپینین اور کمانڈر لیول کے یونٹس کو زندہ کر سکتا ہوں ان سے اوپر نہیں زندہ کر سکتا اچھا چلو ٹھیک ہے لوسیفر تو یار گائز باس لیول کا یونٹ ہے میرے خیال سے نائٹ کینگ اس کو زندہ نہیں کر سکتا ہے اور ویسے بھی لوسیفر کی ماما اس کو زندہ کر رہی ہے آج آو دکرس ابھی ہم لوگ نکلتے ہیں بٹ ابھی ایک اور دکت ہے گاڑیاں ہم لوگ کے پاس دو ہیں اور جانے والے بندے کافی زیادہ ہیں ابھی کس طرح ایڈجسٹ ہوں گے اس والی گاڑی کے اندر دو بندے آئیں گے میری گاڑی کے اندر بھی دو ہی بندے آئیں گے اور ہم لوگ ٹوٹل ہیں کتنے ایک تو میں ہوں ساتھ میں سنچن اور چوب بھی ہے ٹریور بھی ہے سربیاں ڈانسنگ لیڈی کرس اور آور لارڈ کتنے ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چھ چھ وہ لوگ ہیں اور ایک میں ٹوٹل ہم لوگ ساتھ ہو گئے ابھی ساتھ بندے دو گاڑیوں میں نہیں آ سکتے دو گاڑیوں میں تو صرف اور صرف چار بندے آئیں گے تو فیریا حمیدہ آپ ایک کام کرو کہ جلدی سے اپنا ٹرک مانگوالو نئی سنچن دیکھ ٹرک مانگوانے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس تو ونگز ہے میں تو فلائے کر کے جا سکتا ہوں اور پیچھے تم لوگ رہے گے چھ ابھی چاپ گاڑی کی چھت کے اوپر کھڑا ہو جائے گا پیچھے تم لوگ پانچ رہے گئے اس میں سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دکرس بلکہ نہیں سربیاں ڈانسنگ لیڈی بھی گاڑی کی چھت کے اوپر کھڑی ہو جائے گی پیچھے تم چار لوگ رہے گے تم چار لوگ دو گاڑیوں میں ایزیلی ایڈیسٹ ہو جاؤ گے میری والی گاڑی کے اندر کون جائے گا سنچن چاپ اور ٹریور تم تینوں فٹا فٹ سے ادھر آ جاؤ ٹریور تم گاڑی کو ڈرائیف کرو گے سنچن تمہارے ساتھ بیٹھے گا اور چاپ گاڑی کے اوپر کھڑا ہوگا بہت زیادہ مزہ آنے والے آپ کی گاڑی فلائے کرتی ہے نیار آنا چاپ گاڑی میری فلائے کرتی ہے کافی زیادہ اوپی ہے اور یہاں پر دکرس اور آورلوڈ تم لوگ گاڑی کے اندر بیٹھو اور سربیان ڈانسنگ لیڈی گاڑی کے اوپر کھڑی ہو جائے گی کیونکہ ویسے بھی یہ انویزیبل ہو جاتی ہے نا تو اس کو ہوا وغیرہ تو کچھ بھی نہیں کرنے والی ہے ہاں میٹی میں گاڑی کے اوپر کھڑا ہو جاؤں گا اور میری ماں سربیان ڈانسنگ لیڈی گاڑی کے اندر بیٹھے گی اچھا چلو ٹھیک ہے تم لوگ آپس میں ایڈجسٹ کر لو میں تو ونگز نکال کے یہاں سے فلائے کر کے جانے والا ہوں اپنے سیکرٹ پلیس کے اندر اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے بہت زیادہ پلاننگ بھی کرنی ہے آرگائز ڈیویل گاڑ کو بھی تو مارنا ہے ہم لوگوں نے ٹریور اور دکرس میں تو سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ریس ہو جائے تو پھر یا ہمیں تے گاڑی میں چلوں گا ٹھیک ہے سنچن گاڑی تو بھی چلا سکتا ہے اور ٹریور بھی چلا سکتا ہے لیکن دکرس دیکھ لو ریس لگا لیے ہم لوگوں نے تمہارے پاس ونگز ہے آمیٹی لیکن میری گاڑی کی سپیڈ بہت تیز ہے تو میں پتہ کہ میں گاڑی بہت تیز چلاتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے گھر کون پہنچتا ہے میرے ونگز تو بہت زیادہ اوپی ہیں آرگائز ابھی اگر میں سپیڈ پکڑوں گا نا پھر ایک سیکنڈ کے اندر اندر اپنی سیکرٹ پلیس پہ پہنچ جاؤں گا میرے خیال سے ابھی یہاں سے مجھے سپیڈ پکڑنی چاہیے آرگائز میرے ونگز بہت زیادہ خطر آگئے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ ابھی تک تو سنچن اور چوب اپنی جگہ سے نکلے بھی نہیں ہوں گے اور میں تو اپنی سیکرٹ پلیس پہ پہنچ بھی جاؤں گا سامنے کی طرف ہم لوگ کی سیکرٹ پلیس ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یار گائز یہ ریس تو میں جیت گیا ہوں ابھی جلدی سے اپنے گھر کے باہر چلتا ہوں اور ایک منٹ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے دکرس تم کیسے پہنچ گئے یہاں پہ پہلے میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ ہاں میٹی میں گاڑی بہت زیادہ تیز چلاتا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے ویسے یار گائز یہ مجھ سے بھی پہلے پہنچ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ دکرس گاڑی بہت اچھی چلاتا ہے لیکن سنچن اور چاپ ابھی تک یہاں پہ نہیں پہنچے ہاں یار گائز سنچن چاپ اور ٹریور کو تو میں نے ہرا دیا ہے ابھی پتہ نہیں یہ لوگ کہاں پر ہیں سنچن چاپ اور ٹریور کے پاس تو تمہاری گاڑی ہے وہ لوگ بھی آتے ہی ہوں گے ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کے ویٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سنچن چاپ اور ٹریور کب تک پہنچتے ہیں اور دیرے دیرے صبح بھی ہونے والی ہے میرے خیال سے تو ان لوگ کو آتے آتے صبح ہو جائے گی ارے یا ٹریور انکل اب ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ کی گاڑی تو خراب ہو گئی میں نے تمہیں پہلے ہی بولا تھا کہ سنچن یہ گاڑی حامی ٹی کی ہے اس کو زیادہ بھگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تم نے ریس لگانی تھی لیکن یا ٹریور انکل حامید بیانے خود ہی ہم لوگ کے ساتھ ریس لگائے تھی اور لگتا ہے کہ حامید بیانے مجھے خراب گاڑی دی دی ہے ابھی بتاؤ کہ ہم لوگ واپس کیسے جائیں گے میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ نورتھ ینگٹون کی ائرپورٹ چلتے ہیں پاگل ہوگے ہو چاپ تم نورتھ ینگٹون میں کوئی ائرپورٹ ہے ہی نہیں تم لوگ پتہ نہیں چاہی کرتے رہتے ہو تو پھر یا ٹریور انکل اب ہم لوگ کیا کریں گے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے تم سے زیادہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کام کرو کہ تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ میں تب تک چیک کرتا ہوں کہ اس والی گاڑی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے ابھی چاپ یہ کیسی گاڑی ہے اس کا بونٹ کیوں نہیں کھل رہا مجھے کیا پتہ اس کا بونٹ کیوں نہیں کھل رہا پوری کی پوری گاڑی کے اوپر آرمر لگاوا ہے اس کا بونٹ کس طرح کھلے گا یار وہی تو میں دیکھ رہا ہوں نہ ہی اس کا بونٹ کھل رہا ہے صرف دروازے کھل سکتے ہیں اس کے تو پھر یار ٹریور انکل آپ پہ کام کرو کہ فٹا فٹ سے حامید بھیا کو فون کرو اس کے بعد وہ ہم لوگ کو لینے کیلئے آ جائیں گے تمہارے حامید بھیا کو کال جائے گی نہیں کیونکہ میں نورت ینگٹون کے اندر ہوں اور وہ لاس سینٹوس کے اندر ہے تو پھر اب ہم لوگ کیا کریں گے اب ہم لوگ چپ چپ یہاں پہ بیٹھ کے حامید ٹی کے آنے کا ویٹ کریں گے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ یہاں پر آ جائے گا اتنی بڑی گلتی میں نے کی تو کی کیسے سامنے کی طرف نائٹ کنگ اور اس کی بیوی کھڑی ہوئی ہے ابھی ان کو مارنا امپورٹنٹ نہیں ہے مجھے سنچن چاپ اور ٹریور کو مارنا ہے کیونکہ جس گاڑی پر میں نے بومب لگایا تھا مجھے لگا تھا کہ وہ گاڑی کرس کی ہوگی لیکن نہیں وہ گاڑی تو سنچن چاپ اور ٹریور لے کے جا رہے ہیں ابھی تو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا پورا کا پورا پلین ہی خراب ہو گیا رہ گیا میرا ڈیویل گوڈ نے مجھے سب کے نام بتا دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ گاڑی ہے کس کی بومب کو میں نے لگانا تھا کرس کی گاڑی میں اور لگا دیا ہامیٹی کی گاڑی میں ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ ان کو فور دوں گیا ڈیویل گوڈ نے بولا تھا کہ سنچن کو زندہ پکڑ کے لانا اور میرے خیال سے یہی موقع ہے میرے پاس جلدی سے سنچن کو اٹھا کے نکلتا ہوں یہاں سے کیونکہ یہاں پہ تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا مجھے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ ٹریور اور سنچن تم لوگ کی بس کی بات نہیں ابھی تم لوگ دیکھنا کہ گاڑی کو میں کس طرح چلاتا ہوں یار لیکن یا چاپ اس والی گاڑی کو کس طرح چلاؤ گے یہ تو چل نہیں رہی تم لوگ کو بولا کس نے کہ اس والی گاڑی کو چلانا ہے حمید دہ نے بتایا نہیں کہ ان کی گاڑی اڑتی ہے یار تمہاری وجہ سے سنچن میں اتنی زیادہ آسان ریس ہاری اگر تو گاڑی میچ چلاتا تو پھر ایک سیکنڈ میں ہم لوگ پہنچ جاتے لیکن یا چاپ مجھے لگا تھا کہ اس والی گاڑی کو صرف سے حمید دہا ہوا میں فلائے کر سکتے ہیں ایسے کیسے حمید دہا ہوا میں فلائے کر سکتے ہیں اس کو کوئی بھی ہوا میں فلائے کر سکتا ہے لیکن یا چاپ ہم لوگ تو بہت زیادہ جلدی پہنچ گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک حمید دہا یہاں پہ پہنچی نہیں ہوں گے ایسے کیسے نہیں پہنچی ہوں گے حمید دہا کے پاس ونگز ہیں وہ بہت زیادہ فاسٹ ہیں ویسے ماننا پڑے گا چاپ تم کچھ زیادہ ہی ایکسپرٹ ہو اور ٹریورت تم کچھ زیادہ ہی نوب ہو یار ارے یہ بیستی کیوں کر رہے ہو میری کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ والی گاڑی ہوا میں فلائے کرتی ہے لیکن خیر ہے کوئی باتیں ہی ویسے بھی ہم لوگ پہنچ ہی گئے ہیں ابھی جلدی سے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون کھڑاو ہے مگر ایک منٹ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ سب لوگ تو ہم سے پہلے پہنچ گئے کیا ہوا سنچن چاپ اور ٹریورت تم لوگوں نے اتنا ٹائم کیوں لگا دیا آنے میں اگر تو گاڑی میچ چلاتا تو ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتا لیکن سنچن اور ٹریورت کو گاڑی چلانے نہیں آتی یار تم لوگ کو کس نے بولا تھا گاڑی کو چلانے کے لیے یہ والی گاڑی ہوا میں فلائے کرتی ہے تم لوگ اس کو فلائے کر کے لے کر آتے نا انڈ پہ تو میں نے یہی کیا تھا گاڑی کو ہوا میں فلائے کر کے لے کر رہا تھا یار چلو ٹھیک ہے لیکن تم لوگ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ والی ریس جو ہے نا دکرس جیت گیا ہے اور میں آیا سیکنڈ نمبر پہ سنچن چاپ اور ٹریور آئے لاشٹ پہ اس کا مطلب بھی ہے کہ یہ لوگ ہار گئے ہیں اور ابھی تم لوگ مجھے بتاؤ کہ کونسی پارٹی دھو گے لیکن یا حمیدیا میری کوئی گلتی نہیں ہے آپ کی گاڑی رک گئی تھی سنچن یہ والی گاڑی زمین پہ سہی نہیں چلتی ہے اس کو ہوا میں فلائے کرنا پڑتا ہے تو پھر یا حمیدیا آپ نے تو ہم لوگ کو یہ بات بتائی نہیں تھی اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی آج ہو فٹا فٹ سے ہم لوگ اندر چلتے ہیں لگتا ہے کہ مجھے ابھی کچھ اور سوچنا پڑے گا یہ پلان تو میرا خراب ہو گیا گاڑی کے اوپر میں نے بام تو ابھی تک لگا کے رکھا ہے لیکن اس والے بام کو فوننے کا فائدہ کیا ہوگا یہ گاڑی تو ہامیٹی یعنی کہ ہیل باس کی ہے مجھے پتہ ہے کہ اس والی گاڑی کو کچھ نہیں ہوگا لیکن ہاں اگر تو میں نے دوسری گاڑی کے اوپر بام کو لگا دیا اس کے بعد یہ فٹ جائے گی جلدی سے یہاں پہ چھپ جاتا ہوں اور اس والی گاڑی میں بھی بام کو فٹ کرتا ہوں اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرا بام اتنا خطہناک تو ضرور ہوگا کہ وہ کرس اور لارڈ اور سربین ڈانسنگ لیڈی کو مار دے گا لیکن یہ سب کچھ مجھے جلدی سے اور چھپ کے سے کرنا ہوگا اس والی گاڑی کے پیچھے بھی میں نے بام کو تو لگا دیا ہے لیکن ابھی پتہ نہیں یہ لوگ اس والی گاڑی میں بیٹھیں گے بھی آفر نہیں ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے جا کے دیکھتا ہوں کہ اندر کیا چیز ہے ویسے بھی ان میں سے کوئی بھی مجھے دیکھ تو نہیں سکتا ہے ٹیول کارڈ نے پاورز بہت دیکھ کے رکھی ہے مجھے اور یہ کیا یہ تو پورا کا پورا محل بنا کے رکھا ہے ان لوگوں نے جلدی سے اندر جا کے دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ اور کون کون سی چیزیں ہیں مجھے تو یہ ساری کی ساری جگہ دکھنے میں بہت ہی اچھے لگ رہی ہے اور یہ کیا یہاں پہ تو دھیر سارے دھانچیں بھی ہیں لگتا ہے کہ سب کو ہامیٹی نے مارا ہوگا یا پھر ہیل کارڈ نے مارا ہوگا سنچن چاپ اور ٹریور اگر ریس ہار گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب بھی ہے کہ یار گائز یہ ہم لوگ کو ٹریٹ تو دیں گے ایک کام کرتا ہوں کہ سنچن چاپ اور ٹریور کو بولتا ہوں کہ کچھ کھانے کے لیے لے کر رہے ہیں ویسے بھی یار گائز کافی زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور سنچن چاپ اور ٹریور دیکھو تم لوگ ریس ہار گئے ہو نا ارے ہاں یا حمید بھیا ہم لوگ تو ریس ہار گئے تھے ٹھیک ہے تو پھر ابھی بدلے میں تم لوگ کو ہمیں کچھ نہ کچھ لے کے دینا ہوگا حمیٹی مجھے بھی بہت زیادہ بوک لگ رہی ہے دیکھو سربیاں ڈانسنگ لیڈی کو بھی بوک لگ رہی ہے سنچن ایک کام کر کے ڈھیڑ سارے پیزاز لے کر آ ساتھ میں برگرز وغیرہ بھی لے کر آ اور دکرز تم کیا کھاؤگے حمیٹی کم از کم بھی ایک سو برگر کھاؤں گا اس کے بعد پیٹ بھرے گا ایک سو برگر ہاں پیسے ویسے ہیں تم لوگ کے پاس ارے نہیں یا حمید بھیا میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں ٹھیک ہے میں پیسے تیرے بینک اکاؤنڈ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں فٹا فٹ سے کرس کے لیے سو برگر لے کر آ بلکہ ایک کام کرنا کے ٹوٹل پانچ سو برگر لے کر آ اور ساتھ میں ایک سو پیزاز لے کر آ تو پھر یا حمید بل تو بہت زیادہ بن جائے گا سنچین بل تو نے تھوڑی دینا ہے بل میں دوں گا تو فٹا فٹ سے جا کے لے کر آ اور دکرز تم لوگ اندر چلو آورلوڈ تم اور سربیہ ڈانسنگ لیڈی بھی میرے ساتھ چلو تھوڑی دیر کے اندر کھانا آ جائے گا اس کے بعد یار گائز ہم لوگ پارٹی کریں گے ویسے بھی دکرز کافی زیادہ اچھا ہے اس نے میری بات مان کے سربیہ ڈانسنگ لیڈی سے شادی کی ہے ابھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے پارٹی کرنے والے ہیں اور گائز کافی زیادہ مزا آئے گا لیکن یہ لائٹس وغیرہ کیوں نہیں جل رہی ہے ہیل باس آپ یہاں پر نئی تھے اس لئے لائٹیں بند کر دی ہم نے اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی میں یہاں پر آ گیا ہونا فٹا فٹ سے سارے کی ساری لائٹیں کھول دو ارے یہ کیا ان لوگوں نے تو لائٹس کو بھی آن کروا دیا لیکن یہ لوگ مجھے دیکھ تو نہیں پائیں گے میرے خیال سے پارٹی کا بندوبست کر رہے ہیں جلدی سے اندر جا کے دیکھتا ہوں جگہ تو ان کی بہت ہی بڑی ہے لیکن اگر ان میں سے کسی نے بھی مجھے دیکھ لیا تو اس کے بعد میں تو بچوں گا نہیں ایک کام کرتا ہوں کہ ہاں باہر سنچن چاپ اور ٹریور ہیں یہی موقع ہے میرے پاس ان کو مارنے کا جلدی سے ان کو ختم کر دیتا ہوں ڈیویل کارڈ نے تو مجھے بولا تھا سنچن کو پکڑ کے لے کر آؤ لیکن ابھی پکڑ کے لے کر جانا سیف نہیں ہے کیونکہ میرے پاس تو فلائی کرنے کی پاورز بھی نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں کہ ان کو مار دیتا ہوں ویسے بھی دونوں کی دونوں گاڑیوں کے اوپر بوم تو میں نے فٹ کر دی ہیں اور اس لیے ابھی یہی موقع ہے ان سب کو ختم کرنے کا میرے خیال سے مر گئے ارے یہ دیکھو جل گیا چھوٹا بچہ جل گیا اور یہ ڈاگی بھی جل گیا اور ان لوگ کا دوست ٹریور بھی مر گیا لیکن یہ گاڑی کیوں نہیں فٹی لگتا ہے کہ یہ ہیل بوس کی گاڑی ہے یہ اتنی آرام سے نہیں فٹے گی باقی میرا کام تو ہو گیا آج کے لیے اتنا کافی رہے گا تم لوگ کو کوئی آواز سنائی دی ہے کیا ہامیٹی مجھے بلاسٹ کی آواز سنائی دی ہے اور یہ والا بلاسٹ میری سیکرٹ جگہ کے باہر ہوا ہے مجھے جلدی سے جا کے چیک کرنا ہوگا ایک منٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار گائز یہ گاڑی کیسے فٹ سکتی ہے لیسٹر نے مجھے اس پر گاڑی کی لوکیشن بتائی تھی مجھے لگتا ہے کہ اس گاڑی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اور ایک منٹ یہ کیا دیکھ رہا ہوں یار گائز سنچن کی ڈیڈ بوڈی پڑی ہے یہاں پہ اس کے بعد ٹریور بھی بچہ رہا ہے یہاں پہ مر چکا ہے اور چاپ بھی جل گیا ہے نہیں نہیں یہ کیسی گاڑی دی ہے مجھے لیسٹر نے دل کر رہا ہے کہ میں لیسٹر کو مار دوں لیکن ابھی اس بیچارے کی بھی گلتی نہیں ہے یہ گاڑی فٹ کیسے سکتی ہے یار گائز گاڑی تو بہت زیادہ سٹرونگ دی یہ والی گاڑی میں نے دکرس کو دیتی اور دکرس بھگا کے یہ والی گاڑی یہاں پہ لے کر آیا تھا تو پھر یہ والی گاڑی بلاسٹ کیسے ہو سکتی ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا اور اچھا ہوا کہ یار گائز میں ہیل بوسوں نے تو سنچن چاپ اور ٹریور ہمیشہ کے لیے مر جاتے ابھی ہیل گاڑ نے مجھے اتنی تو پاورز دے کے رکھی ہیں کہ میں انسانوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور اس لیے ابھی فٹا فٹ سے سنچن چاپ اور ٹریور کو واپس سے زندہ کرتا ہوں میں تو ایک دم سے ڈر ہی گیا تھا مجھے لگا تھا کہ یار گائز ڈیول گاڑ یہاں پر آ گیا ہے لیکن نہیں یار گائز ڈیول گاڑ کے اندر اتنی حمد کہاں سے آ گئی ابھی جلدی سے بس سنچن چاپ اور ٹریور زندہ ہو جائیں اس کے بعد اندر جا کے سو جاتے ہیں آر گائز ویسے بھی پوری رات دا کرس نے ہم لوگ کو سونے نہیں دیا نائٹ کینگ کے ساتھ ملنے کا دل کر رہا تھا اس کو مل لیا ہم لوگوں نے نائٹ کینگ سے بھی مل لیا ہے ابھی بس جلدی سے یہ تینوں زندہ ہو جائیں نا اس کے بعد اندر چلتا ہوں ہیل بوس کے پاس یہ کس طرح کی پاورز ہیں یہ تو مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے اتنا زیادہ خطناک ہوگا یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اب کیا کروں گا یہ کام تو میرا ہوا نہیں اتنا زیادہ خوش ہو رہا تھا مجھے لگا تھا کہ سنچن چاپ اور ٹریور کو مار دیا ہے میں نے لیکن پورا کا پورا پلان ایک دم سے خراب ہو کے رہ گیا اب کیا کروں گا ہاں میرے پاس ایک پلان ہے ٹیول گاڈ کے پاس کھالی ہاتھ گیا تو وہ مجھے مار دے گا اس لیے ایک کام کرتا ہوں کہ نائٹ کنگ اور اس کی بیوی کو مار دیتا ہوں اس کے بعد اگر میں نے کسی بھی ہیل کمیونٹی کے یونٹ کو مار دیا تو ہامیٹی اس کو زندہ نہیں کر پائے گا یہ والا پلان بہت زیادہ اوپی ہے انسانوں کو اگر میں نے مارا تو ان کو تو یہ ہامیٹی زندہ کر سکتا ہے لیکن اگر میں نے مانسٹر کو مارا تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے نائٹ کنگ اور اس کی بیوی کو ختم کرنا پڑے گا مجھے اور اگر ایک دفعہ یہ کام ہو گیا نا اس کے بعد ان کا مراوہ یونٹ کوئی بھی دوبارہ زندہ نہیں ہوگا اس لیے جلدی سے جا کے نائٹ کنگ کو مارتا ہوں میں نے سنائے کہ یہ نائٹ کنگ صرف اور صرف رات کو نکلتا ہے اور ابھی تھوڑی دیر کے اندر صبح ہونے والی ہے مجھے جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے ایک دفعہ بس یہ نائٹ کنگ مجھے یہاں پہ مل جائے کدھر ہے ابھی تک تو دیکھنے رہا یہ رہا نائٹ کنگ بھی سامنے کی طرف کھڑا ہوا ہے اور اس کی بیوی بھی ادھر ہی ہے ابھی مزہ آئے گا نا ان دونوں کو اتنے برے طریقے سے ماروں گا کہ دوبارہ یہ لوگ کبھی زندہ نہیں ہوں گے نائٹ کنگ تمہارے ختم ہونے کا ٹائم آ چکا ہے اور تمہیں مار کے تو مجھے بہت زیادہ مزہ آئے گا یہ تمہاری بیوی ہے ارے ارے نہیں 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 یہ کیا یہ تو جل گئی بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اس کو جلا کے مجھے لیکن تمہیں ابھی تک کچھ کیوں نہیں ہو رہا پاورز تو مجھے ڈیول گوڈ نے بہت زیادہ دے کے رکھی ہے تو پھر تم کیوں نہیں جل رہے ہو میری بیوی کو جلا کے تمہیں بہت ہی بڑی گلتی کر دی ہے اور ابھی اسی وقت میں تجھے ختم کر دوں گا نائٹ کنگ لگتا ہے کہ تجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس کتنی پاورز ہیں تیری پاورز کو تو میں بعد میں دیکھوں گا میری بیوی کو جلایا تو جلایا کیسے اور تیری اتنی حمد کیسے ہو گئی کہ تو یہاں پہ میری جگہ پہ مجھ سے لڑنے کے لیے آ جائے جل دوبارہ سے کھڑا ہو جا میں بھی دیکھتا ہوں کہ تیری پاس کتنی پاورز ہیں ارے واہ نائٹ کنگ کے پاس تو کچھ زیادہ ہی پاورز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے فائٹ کر کے مجھے اور بھی زیادہ مز آئے گا لیکن اس کو اتنا جلدی میں ماروں گا نہیں تڑپا تڑپا کے ماروں گا مجھے گلے سے پکڑا تھا نا اس نے ابھی اس کو بتاتا ہوں کہ ٹیول بوس سے پھنگا لے کے کتنی بڑی گلتی کی ہے اس نے اور یہ گیا تو گیا کدھر ابھی تک دکھائی کیوں نہیں دے رہا مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ مجھے آگے جانا پڑے گا اس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں لیکن میں بھی تو ٹیول بوس ہوں اپنے اندر سے اتنی آگ نکالوں گا کہ یہ جل کے راک ہو جائے گا لیکن نہیں ایسے نہیں اگر تو میں نے اس کو ایسے آگ ماری تو پھر یہ بت جائے گا میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کروں اور اس کے لیے مجھے اس کی پوری جگہ کو ختم کرنا ہوگا اور ویسے بھی میری یہ پاور بہت زیادہ خطرناک ہے اگر تو میں نے یہاں پہ پاور کو یوز کیا تو یہ پوری جگہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور لگتا ہے کہ ختم ہو گئی ابھی جا کے دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ بچائے یہاں پہ نہیں اور ایک منٹ مجھے تو لگتا ہے کہ سب کچھ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے یہی سب کچھ تو میں چاہتا تھا ابھی جلدی سے جا کے دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کون بچائے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ٹیول باوس سے میں تجھے ابھی ختم کر دوں گا تجھے لگتا ہے کہ صرف تیرے پاس آنک کی پاورز ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ابھی کھڑا ہو کے دکھا مجھے میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیا کرتا ہے تو اتنے برے طریقے سے ختم کروں گا کہ دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہوگا تو میری بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے پہلے تجھے ایک ہزار دفعہ سوچنا چاہیے تھا شاید اس کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا نام نائٹ کنگ ہے اور مجھ سے بنگا لے کے اس نے بہت بڑی گلتی کر دی ابھی جلدی سے جا کے اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں مجھے اپنی بیوی کی چنتہ ہو رہی ہے جلدی سے جا کے دیکھتا ہوں میری بیوی میری بیوی کو مارا ہے اس نے اب کیا کروں گا میں تو بالکل اکیلہ ہو گیا ہوں مجھے ابھی اسی وقت ہامیٹی کے پاس جا کے ہیل کمیونٹی کو جوائن کرنا ہوگا کیونکہ ابھی میرا سب سے بڑا تشمن ٹیول کارڈ ہے اس کی وجہ سے میری بیوی مری ہے اور یہ پتہ نہیں زندہ ہوگی بھی یہاں فیڈ نہیں لیکن میں اپنی کوشش کروں گا اپنی بیوی کو زندہ کرنے کی کوشش کروں گا اور مجھے بتا ہے کہ تم سب لوگ ہامیٹی کے سبسکرائبرز ہو مجھے تم لوگ کی ہیلپ چاہیے جس طرح تم لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیا تھا اور پھر آور لارڈ اور دکر سر بینڈ آنسنگ لیڈی بھی زندہ ہو گئے تھے ٹھیک اسی طرح تم لوگ دوبارہ سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ میری تو ڈیویل کارڈ کے ساتھ کوئی تشمنی بھی نہیں تھی تو پھر اس نے میری بیوی کے اوپر اٹیک کیا تو کیا کیسے ابھی میں اپنی پاورز کو تو یوز کروں گا لیکن تم سب لوگ بھی ابھی اسی وقت ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میری بیوی واپس سے زندہ ہو جائے اتنی زیادہ پاورز ہوں گی نائٹ کنگ کے پاس میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا اب کیا کروں اس کو تو میں نہیں مار سکتا مجھے اس کی پاورز کا پتہ چل گیا ہے اور مجھے تو ایسا بھی لگتا ہے کہ اس کے پاس ہیلپ آس سے بھی زیادہ پاورز ہیں لیکن یہ چیز ہے کونسی اتنی پاورز اس کے پاس آئی تو آئی کیسے مجھے صحیح سے اس والے نائٹ کنگ کو جاننا ہوگا کیونکہ یہ کوئی ایسی ویسی چیز تو ہے نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے پاس ایک سو مانسٹرز کی پاورز ہوں گی تب ہی تو اس نے مجھے نیچے گرا دیا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ابھی اس کے سامنے جاؤں یا پھر کیا کروں اگر تو اس کے سامنے گیا تو یہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دے گا اس لئے ایک کام کرتا ہوں کہ ڈیول گاڈ کے پاس واپس جاتا ہوں ویسے بھی میں نے اپنے ایک شکار کو ختم کر دیا جو کہ تھی اس کی بیوی اور اس نائٹ کنگ کی کہانی جاننے کے لئے مجھے ابھی اسی وقت ڈیول گاڈ کے پاس جانا ہوگا سنچن چاپ ٹریور ہوش آگیا تم لوگ کو ارے ہاں یہاں ہمیتیا ہم لوگ تو ٹھیک ہوگئے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا مجھے تو بس اتنا پتہ ہے کہ ایک بہت زیادہ خطرناک بلاسٹ ہوئے اس کے بعد میں جیسی باہر آیا میں نے دیکھا کہ یہ والی گاڑی فٹی ہوئی ہے اور ابھی مجھے جلدی سے لیسٹر کے پاس جانا ہوگا یہ نوبری گاڑی اس نے مجھے دی تو دی کیسے لیکن آپ ہمیتیا گاڑی بلکو ٹیک تھی ہم لوگ تو گاڑی کے اندر بیٹھے بھی نہیں گاڑی کے اندر بیٹھے بھی نہیں تو پھر یہ والی گاڑی کیسے فٹ گئی یہ بات تو مجھے نہیں پتا ہمیتیا جیسے ہم لوگ گاڑی کے پاس کھڑے ہوئے تھے ایک دم سے یہ والی گاڑی فٹ گئی تھی ایک دم سے گاڑی فٹ گئی تم لوگ گاڑی کے اندر بیٹھے بھی نہیں تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں 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 کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سنچن چاپ اور ٹریور بول رہے ہیں کہ یہ لوگ گاڑی کے اندر بیٹھے نہیں تھے تو پھر یہ گاڑی بلاسٹ کیسے ہو سکتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ کی گاڑی کے اوپر کسی نے بامب کو چپکایا تھا بامب کو چپکایا تھا لیکن بامب کون چپکا سکتا ہے یہ والی گاڑی تو دکرز تم لے کر آئے تھے ہامیٹی گاڑی تو میں سپیڈ سے لے کر آیا تھا گاڑی میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا تو پھر بامب اس کے اوپر لگایا تو لگایا کس نے ارے یا ہامیٹی مجھے بہت زیادہ ڈل لگ رہا ہے تم سب لوگ یہ کام کرو کہ فٹا فٹ سے ہم لوگ کی سیکرٹ پلیس کے اندر آؤ ہم لوگ اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں باہر کھڑا ہونا ابھی بالکل بھی سیف نہیں ہے مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ یہ سب کچھ کیا تو کیا کس نے آرگا ہے سنچن چاپ اور ٹریور بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ گاڑی کے اندر بیٹھے بھی نہیں تھے تو پھر اگر یہ لوگ گاڑی کے اندر بیٹھے نہیں تو پھر گاڑی کیسے بلاسٹ ہو گئی ہم لوگ کی گاڑی کے اوپر کسی نے اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیویل گاڑی ہے اگر آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے تو مجھے کومنٹ کر کے بتا دینا اور اگر یہ والا گیمپلی آپ لوگ کو اوپی لگاؤ تو یار گائی اس ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیمپلی کے اندر ٹیل دن ٹیک ایرن